الیکٹرک سٹور ڈوٹ پی کے پلٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر آپ کو الیکٹرک پروڈیکٹ کے بارے میں تفصیلی معلومات ملیں گی پروڈیکٹ کے فوائی، نقصانات، الیکٹرک آئی، کنزمشن، قوالیٹی، سٹریکچر، بارنٹی، مرمت اور قیمت شامل ہے پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری بہترین ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک بار پھر الیکٹرک سٹور ڈوٹ پی کے پلٹ فارم سے آپ کے لیے فین ہیٹر، بلور ہیٹر کا مکمل ریو اس کی مکمل ٹکنالوجی جو استعمال ہوتی ہے وہ کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور ڈیٹیل سے ان کے پرائیس، ریٹ اور برینڈ نیمز، لوکل، امپورٹڈ، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے میں کچھ بات ارز کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جیسے پچیس دسمبر آگے آرہا ہے تو اس پچیس دسمبر کو قائد عظم محمد علی جناہ کا جنم دن ہے پیدائش کا دن ہے تو میں اور میری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس دن ایک ایبن کروائیں گے بچوں کا بچے اس سے پہلے بھی ہم ایک بار کروا چکے ہیں تئیس مارچ کو اس کی بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں لوگوں سے کوسٹن کیا جا رہا تھا کہ تئیس مارچ کیا چیز ہے تو مجھے بڑی حرانگی ہوئی کوئی بتا رہا ہے منارے پاکستان فلان جگہ پہ بنا تھا کوئی ایڈمی دھماکوں کی بات کر رہا تھا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ایز ایک قوم کہ یار ہمیں کم از کم اپنی تاریخ کا تو پتا ہونا چاہیے تو پچیس دسمبر کے والے سے ہمارے ہاں بہت سے ایونڈ ہوتے ہیں لوگ بہت قائد عظم محمد علی جناہ پہ تقریریں وہ روایتی سی باتیں میں نے بھی سنی آپ بھی کرتے اور سنتے ہیں اس بار ہم تھوڑی سی تبدیلی اس میں لانا چاہتے ہیں ہم بچوں کو یہ کمپیٹیشن دیں گے کہ وہ جو قائد عظم کی سیکسس کی ہے جس کی وجہ سے ان کی پرسنیلٹی اور وہ ایز ای لیڈر وہ کیا بنیادی وجوہات تھیں جو عام انسان سے فرق تھیں اس پہ بات کی جائے گی ایک منٹ کی ویڈیو وہ ہم ساری ڈیٹیل الہذا سے ویڈیو اور اپنے فیس بک پہ بھی لانچ کریں گے آپ لوگوں سے مشورہ جاتا ہوں کہ اس کو کس طرح چھوٹے بچوں کے لیے لانچ کیا جائے بچوں کو ایکچول سمجھانا مقصود ہے کہ قائد عظم کی پرسنیلٹی کہ وہ کیا بنیادی حصول تھے جس کی وجہ سے ہندوستان میں ان کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں تھا کیونکہ میں نے تعریف میں جتنا میرا مطالعہ میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ ہندو گرانے ہندو لیڈرز بھی ان کی لیڈیشپ کو مانتے تھے تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ بکس میں مشورہ دیجئے گا ہم آج اپنے جو فین ہیٹر یا بلور ہیٹر کی طرف آتے ہیں تو میرے ساتھ سویل صاحب ہیں ان سے ٹیکنیکل ڈیٹیل جانیں گے اور آپ کو مختلف موڈل کی ہیٹر اور ان کی تمام اندر کی ٹیکنالوجی سائنس بتائیں گے اور ریٹ اور مینٹیننس میں جو اس کے ایلیمنٹس اگر خراب ہو جائیں تو کیسے کتنے میں اور کہاں سے تبدیل کیا جا سکتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل دیں گے تو سویل صاحب پہلے ہمارے پاس یہ ایک فین ہیٹر ہے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائیے گا سر اصل میں فین ہیٹر کو بلور ہیٹر بھی کہتی ہیں اور اس میں ایک بلور ہیٹر بلور فین لگا ہوتا ہے مدلہ بہت فین کی قسم ہے اور اس میں ایک ہیٹر لگا ہوا ہے جب یہ ہوا لیتا ہے اور یہ بلور سے خارج ہوتی ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے مجھنڈی ہوا جب ایلیمنٹ سے خارج ہوتی ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے بیسکلی یہی کام ہے اس میں ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ایک تھرموسٹیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے اگر ایلیمنٹ خراب ہو جائے تو ہر شاپ پہ آویلیبل ہوتا ہے اور ہماری شاپ پہ بھی آویلیبل ہے یہ آٹھ سور پیگا اس کی پرائیس ہے تو یہ روپیئر ہے اور اس کی پرائیس آپ بتا دیں اس کی پرائیس ہے ہاں اس کی چھوٹی سی دیٹیل کی بات کرتے ہیں اس کا ایک اور بھی ایڈوانٹیج میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ گرمیوں کے موسم میں اس کے ایلیمنٹ کو یہاں سے آن نہ کریں تو آنلی فین بھی چل سکتا ہے آپ صرف ہوا بھی لے سکتے ہیں ہوا بھی لے سکتے ہیں اور سیکنڈی یہ تھرموسٹیٹ ہے اور یہاں پہ آپ اس کا ایک ہزار وارڈ یا دو ہزار وارڈ یہ اس کو کنورٹ مطلب کر سکتے ہیں اگر آپ کی رکیرمنٹ ہزار ہے تو ہزار پہ کریں ہاں دو ہزار پہ تو دو ہزار تو میں نے بہت سی جگہ پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس کو کمرہ گرم کرنے کی کمرہ وارم کرنے کی بات کریں تو ہم میں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ اب صرف ٹیبل کے قریب جو آفس کے لوگ ہیں وہ اپنے ٹیبل پیر اور ٹیبل کے قریب آپ نے آپ کو وارم کرنے کے لئے اسمال کر سکتے ہیں تو اس میں یہ جو فین ایٹر ہے اس کی جو شیف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو ٹائپ ہیں ایک لوکل میڈ ہے ایک امپورٹڈ ہے اور یہ اس وقت جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مختلف برینڈز کے نام سے نووہ سمبو اس نے مختلف برینڈز کے نام سے چائنیز بھی آتے ہیں اور لوکل یہاں بھی تیار ہو رہے ہیں تو جو یہ یہ امپورٹڈ ہے اور اس کی پرائس ہے اٹھارہ سو روپے کیا آپ جانتے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کا رش ہے خصوصاً بزرگ اور بچے بڑھتی ہوئی سردی سے بیمار ہو رہے ہیں اپنے پیاروں کو سردی کے شدت سے بچانے کے لیے آج ہی جاپانی ہیٹر خریدیں کیونکہ یہ گیس کے کم پریشر پر بھی بہترین چلتے ہیں اتنے محفوظ کی بچہ بھی آسانی سے استعمال کریں نہ دھوانا کوئی جلنے کی بھوک آکسیجن کم ہونے یا گیس نہ آنے پر خود بخود بن تو پھر دیر مت کیجئے بہترین ویرائٹیو مارکٹ میں سستی ترین ریٹس کے لیے وزٹ کریں الیکٹرک سٹور ڈاٹ پی کے سوہ گارڈن اسلام آباد اس کے بعد اب اگلا موڈل ہم بلور میں دکھاتے ہیں جسویل صاحب یہ جیر ساٹھ یہ بھی وہی ٹیکنالوجی ہے اس میں ایک فین لگا ہوا ہے اس کے ایلیمنٹ دیل ہو گیا نا اس کے ایلیمنٹ مطلب نام ایک ہی ہے اور اس کی ہیٹنگ ایلیمنٹ کی کافی ساری اقسام ہے ہاں اقسام جی بلکل ایسی ہے اس میں ایک فین ہے اور ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے اور ایک تھرمو سٹیٹ ہے ہاں اس میں یہ ایک گفٹ آئٹم کے طور پر بھی آپ گفٹ دے سکتے ہو اس کی اوپر ایک جیسے فائر کا نہیں ہے جس طرح یہ ہمارے ایک ہیٹر کا چل رہا ہے جی تو اسی طرح اس میں بھی آپ پر نظر آئے گا ٹھیک ہے جی مطلب ایک اچھی لک دیتا ہے اچھی لک ہاں جی یہ چھے سو وارڈ کا ہے چھے سو وارڈ اس کہاں جی چھے سو وارڈ ایک ایک اپشن ہے میں دخل اس میں تین سو یا چھے سو وارڈ ہوگا دونوں اس میں لکھے ہوں اور اس کی پرائیس ہے پچیس سو پچاس روپے لیکٹر سٹو ڈاٹ پی کے پر اس کی پرائیس پچیس سو پچاس ہے اس کے بعد آگے ہم آپ کو مطارف کرائیں گے ایف ایچ زیرو سکس یہ بھی امپورٹڈ ہے چینیز ہے بنا ہوا اور اس میں بھی وہی ڈیول آپشن ہے کہ آپ گرمیوں میں ویسے فین کے طور پر اسمال کر سکتے ہیں اور ہیٹر اس میں بھی آپ ہزار اور دو ہزار وارڈ اور آپ ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اور اس کی پرائیس ہے الیکٹر سٹو ڈاٹ پی کے پر ستائیس سو ساٹھ روپے اس کے بعد اگلا دی جئے گا جی اس کی بھی وہی ٹیکنالوجی ہے اس میں ایک فین بلور اور ایک ہیٹنگ ایٹی پنٹ ہے اچھا یہ تھوڑا سا نا مدلہ اس سے بڑا موڈل آ جاتا ہے کہ اس میں یہ موویبل بھی ہے گھوم کے ٹیبل پہ یہ ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا تو یہ گھومتا بھی ہے اور اسی طرح آپ کو ہیٹ دے گا اور اس میں زیادہ اپشن ہے ان سے نا جی تھوڑے سے تو اس کی پرائیس ہے تین ہزار تین سو تین ہزار تین سو اس کے بعد اگلا موڈل یہ اس سے زیادہ اب یہاں سے یہ جو فین ایٹر ہے نا یہ کمرہ گرم کرنے والی بات جو ہے نا وہ شروع ہو گئی پہلے جو موڈل سے وہ صرف آپ ٹیبل کے قریب رکھ سکتے ہو یہ موڈل جو ہے نا یہ مووڈل بھی ہیں اور ان میں زیادہ موڈل آپ کے پاس اور اس کا پرائیس کیا تھی چار ہزار چھے سو بیس اس کی پرائیس ہے ساری ہے اور یہ ان سے مطلب زیادہ ایفیشنٹ ہے ایفیشنٹ ہے کمرہ گرم کرنے والی بات جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے تو اس سے اگلا موڈل دینے چاہیے اب مزید آگیا اس سے بہتر موڈل بھی ہے موڈل بھی ہے موڈل بھی تھا نا یہ بھی ہزار اور دو ہزار وارٹ تک پاور کنزیوم کرے گا اور اس کی پرائیس کی پانچ ہزار ایکسوسیس کی پرائیس ہے یہ بیسی بھی خوبصورت ہے یہ صرف کورنر میں کھڑا ہو اور اچھا لگے گا ہے کمرے میں پاور ہیٹر اور پورا کمرہ یہ بہام کرے گا اچھا اس سے اگلا موڈل دینے گیا اور ایفیشنٹ ہے اپنا اس میں بھی یہ فائر والا ہے فائر والا سسٹم لگا ہوا ہے اس میں بھی ڈسپلی ہے اس میں ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ اور بلور ہے اچھا اس کو میں نے چلا گئے بھی چیک ہی ہے سویل صاحب اس کی بڑی پاور فل لیئر ہے اور مطلب میرا خیال ہے کہ اندر جو گرم ہوا ہے نا اس کی بھی کافی بہتر کوالیٹی اس کی کیمت چبان سو روپے چوان سا چار سو روپے اگلا موڈل دینے یہ سارے سیفٹی سوچ کے ساتھ سیفٹی سوچ کے ساتھ ہیں بیس پر سیفٹی سوچ لگا ہوا ہے موویبل بھی ہے موویبل بھی ہے اور اس کا یہ ٹچ ٹچ پینل لگا ہوا ہے ٹچ پینل لگا ہوا ہے یہ بہت زبردست موڈل ہے جس طرح سیم لائک ائر کنڈیشن نہیں ہے یہ اس کی کوالیٹی میں نے اس کو کیونکہ پرسنلی اسمال بھی کیا ہوا ہے وال مونٹین ہے دیوار پہ فکس ہو جائے گا دیوار پہ فکس ہو جاتا ہے بچوں کی پونچ سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ریموٹ بھی ہے اور کوالیٹی بہت آل ہے بہت زبردست ہے بہت جلدی گمرے کو گرم کرتا ہے بہت زبردست چیز ہیں نوہ ہزار دو سو تیسے پیس کی پرائس ہے یہ امپورٹیٹ ہے اور برینڈ نیم اس لی نہیں بتا رہے کہ مختلف برینڈز میں آتے ہیں چائنیز جو ہے نا تو اس لیے برینڈ نیمز پہ ذکر نہیں کر رہے تو کوالیٹی اس کی بڑی زبرد ہے اس کے وارٹیج بگر ابھی لکھے ہوں گے آگے کہیں دیکھیں یہ مرکال دو ہزار وارٹ تک ہے اس میں بھی دونوں آپ چن ہوگے اس کے دو ہزار وارٹ تک ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس ہزار وارٹ دو ہزار وارٹ دونوں اپشن اس کے اندر ہیں اس کا ڈسپلی بہترین خوبصورت مجھے تو آدھی سبتی یہاں سے ختم ہو جاتی ہے جناب جب کوئی فائر کا ایک ملتا ہے کہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آگ جال رہی اس میں اور وہ خود کرین ہے لکڑیاں بھی سلک رہی ہیں انتہائی مجھے لگتا ہے کہ جناب بلکل یہ پیچھے مہریں دیکھیں جیسے لکڑ جیسے آگ جال رہی ہیں اور اس کے نیچے یہ بلکل LCD کی طرح ہے آپ لگائیں گے اس کو وال مونٹین ہے اور نیچے دو ہزار وارٹ کا ہیٹر ہے ہزار و دو ہزار وارٹ کا انتہائی سبردس چیز ہے اور اس کی پرائس ہے نو ہزار آٹھ سو الیکٹر سٹور ڈاٹ پی کے پینل پر ہم اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں سویل صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ٹیکنیکل معلومات دی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ الیکٹرک سٹور ڈاٹ پی کے سوان گارڈن اسلام آباد 0306 555 1150